نمازکار and welcome to Curiously Education دوستو میں پرشانت مابانی ہے آپ سے بھی کا بہت بہت ہار دی گروپ سے سواگت کرتا ہوں آج 11 جولائی 2022 ہے ہمارے ڈیبل پر رہے ہیں پانچ ایمپورٹنٹ ٹوپکس ام شور آپ نے صبح ہی کرنٹ افیز والا لیکچر جو ہے وہ دیکھ لیا ہوگا تو آپ نے ایمپورٹنٹ نیوز دیکھ لیا ہے تو ناو لیٹس گو تھو سم ایمپورٹنٹ ایڈیٹوریلز سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں فیول آن فائر کے برمے پھر شڑنکہ کی ایکنومی کے بارے میں بات کریں گے دونوں یہ آٹیکلز جو ہیں وہ پائنئر نیوز پیپر کے ہیں ہندو کے دو آٹیکلز ہیں ایک جو ہیں یہ روڈ پروڈکٹیوٹی کے اوپر ہے ایک آئی ایس آفیسر اور ایک پروفیسر نے مل کر اس آٹیکل کو لکھا کافی انٹرسٹنگ فیکٹس یہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ تو شیئر کیا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آٹیکل ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ as well for your examination and men's examination کا کافی important content آپ کو یہاں پر مل جائے گا نمبر فور جو ہیں یہ آئیروید پر ہیں دہ ہندو کا ایک آٹیکل ہے اور تائمس آف انڈیا کا ایک ایٹیٹوریل ہے باتھ دے پروڈم جو ہم کہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر سوشیل میڈیا پر جو باتھ ہیں they are the problem we are going to talk about fake accounts and things like that so let's start our discussion with fuel on fire indian oil corporation نے حال ہی میں جو cooking gas ہیں اس کی price increase کی by 50 rupees اب ہمارے دیش میں جو capital ہیں الگ الگ شہروں میں الگ الگ city میں اس کی price جو ہے وہ شہروں میں اور states میں اس کی price الگ ہو سکتی ہے لیکن جو cooking gas کا cylinder ہیں اس کی price capital میں یعنی نیو ڈیلی میں ہے 1053 روپیز ایک ہزار 53 روپے ہو چکا ہے this is very very expensive اور یہ directly ایک common ویقتی جو ہے عام آدمی جو ہے عام آدمی پارٹی نہیں عام آدمی جو ہے آپ سب اس میں آ جاتے ہیں تو عام آدمی کو directly یہ affect کرتا ہے یہ cooking gas کی price جو ہے وہ ہمیں definitely پرپاویت کرتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پتا ہے ساری چیزوں کی price جو ہیں وہ اوپر جلی جاتی ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ expensive ہو جاتی ہیں چاہے وہ ہمارے vegetables ہوں چاہے ہماری groceries ہوں toiletries ہوں جو بھی چیزیں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں expensive ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو pocket ہے ہمارا جو pocket ہے اس میں ہمیں ایک hole دیکھنے کا ملتا ہے hole in the sense ہماری saving جو ہیں وہ drop ہو جاتی ہیں ہمارے جو expense ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایسی جب situation ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں human behavior ہیں ہم ہمارے expenses جو ہیں اس کو کم کر دیں گے ہمارے خرچ جو ہیں اس کو کم کر دیں گے ہم باہر گھمنے نہیں جائیں گے جو لت سے مہینے میں دو بار اگر ہم restaurant سے کھانا کھاتے تھے تو اب ہم وہ شاید ایک بار کریں یا پھر اس کو directly skip کر دیں traveling کے لئے شاید نہ جائیں کپڑے جو ہیں وہ ہم اتنے زیادہ نہ خریدیں تو ایسی چیزیں جب ہم کم کر دیں گے right اگر آپ shop لینے کے لئے جاتے ہیں تو آپ پہلے جب price جو ہیں وہ reasonable تھی یا پھر inflation اتنا زیادہ نہیں تھا تو آپ پورے packets لیتے تھے let's say آپ aunts جو bundلز آتے ہیں نا چار چار کے دو ایسے لے کر آتے تھے لیکن اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف چار shop سے خریدیں اور یہ ساری چیزوں کی impact کس پر ہوگی جو companies یہ سارا سامان بناتی ہے تو ان کا سامان جو ہے وہ کم پروڈیس ہوگا کم پروڈیس زیادہ کی again ان کو اتنے زیادہ لوگوں کی requirement نہیں رہے گی تو jobs جو ہیں وہ بھی cut down ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ inflation جو ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اب کہ inflation یا پھر مہنگائی جو ہیں وہ ساری الگ الگ چیزوں کو affect کرتے ہیں اور جب آپ کی factory ہیں اور آپ سمجھ لیجے کہ آپ کی factory اتنی زیادہ نہیں چل رہی production جو ہیں 30-40% آپ کا کم ہو جکا ہے 50% کم ہو جکا ہے تو کیا آپ اس سمجھ پر آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ invest کریں گے the answer is no تو private investment جو ہیں وہ drop ہو جائے گا تریکنومی جو ہیں وہ لل ہو جائے گی اس کی speed جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور جب چیزیں expensive ہو جاتی ہیں تو ایک commoner جو ہیں ایک عام آدمی جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو afford نہیں کر پاتا اور گئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو essential items ہیں ان کو بھی cut down کرنا پڑتا ہے بہت سارے پریوار جو ہیں وہ دودھ اور جو بھی دوسری الگ الگ چیزیں جو ہے curd دودھ ایکسٹرہ خانے پھینے کی چیزوں میں بھی ان کو cut down کرنا پڑتا ہے quantities کم کر دیتے ہیں اور کئی بار ان کو skip ہی کر دینا پڑتا ہے وہ particular product تو اس کے وجہ سے health اور ساری چیزیں جو ہیں وہ effect ہوتی ہے اور یہ جو cooking gas کی price ہیں vegetables کی price ہیں edible oil کی price pulses ایکسٹرہ right pulses vegetables petrol diesel یہ ساری چیزیں میں جب یہ ساری چیزوں میں جب price increase ہوتی ہے تو almost every section جو ہے ہماری society کا اس کو یہ pinch جو ہے وہ feel ہوتا ہے inflation کی اگر بات کریں تو ابھی فیلال inflation جو ہے وہ ابھی تک کا highest all time high ہے ہمارے دیش میں retail inflation کو دیکھیں آپ تو may may it was may 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 2022 may it was 7.04 percent اور reserve bank of india کی جو limit ہے میں نے کئی بار یہ financial news analysis میں اس کو explain کیا ہے کہ government نے reserve bank کو کہا کہ آپ inflation جو ہے نا وہ 4 percent کے آس پاس رکھئے اس میں lowest جو ہیں وہ 2 percent اور maximum جو ہیں وہ 6 percent سے اوپر جو ہیں وہ inflation نہیں ہونا چاہیے تو یہ bracket دیا گیا 2 سے 6 کی range میں رکھنا ہے ideally 3 to 4 کے جو limit ہے 6 percent اسے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں مہینے میں دیکھے آپ 7 0 4 percent اور پچھلے پانچ مہینوں میں پچھلے پانچ consecutive منت میں ہمیں یہ RBI کی اپر limit سے زیادہ دیکھنے کو ملت رہا ہے یعنی ہمیشہ 6 percent سے زیادہ رہا ہے from last 5 months اور کوئی بھی ایسی سائن نہیں نظر آ رہی ہے جس سے ہم یہ کہ سکھے کہ اب یہ دنے دنے inflation جو ہم کنٹرل میں آ جائے گا in fact Reserve Bank of India کے جو governor ہیں ان کا ایک inflation کا projection آپ کی screen پر ہیں وہ کہتے ہے کہ 2022 23 3 میں جو average پورے سال کا inflation کا retail inflation کا rate جو ہے 5.7 پرسن قوارٹ 1 میں 6.3 قوارٹ 2 میں 5.8 جو 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 سپٹمبر جو 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 اس میں 5.4 اس کے last quarter میں 5.1 تو اس کی average نکلے گی 5.3 لیکن بہت سارے دوسرے experts کا کہنا یہ ہے کہ inflation is going to be above 6% تو basically we can say کہ جو hard time ہے نا hard time is going to stay with us right تھوڑا مصیبت والا وقت جو ہیں وہ ہمیں ابھی اور تھوڑا فیس کرنا پڑ سکتا ہے national statistical office کہتا ہے کہ may 2022 میں جو food inflation جو ہے it was 7.97 percent اب سمجھ لیجئے 8 percent اور march 2022 میں جو oils and fats inflation it was 18.79 percent and obviously march February میں کیا ہوا February کے end میں Ukraine اور Russia کا war ہوا تو اس ساری چیزوں کی impact تو ہمارے ڈیش پر آئے گی ہی ایک اچھی بات جو ہم کہہ سکتے خالی ایک ہی اچھی ایسی بات ہے جس ہم تھوڑی رہات کی ساس لے سکتے ہیں that is normal monsoon اچھی بارش ہوگی اور اچھ بارش کی وجہ سے اچھا production ہوگا فود کا تو انفلیکشن جو ہے گرمنٹ اف انڈیا کو فسکل ڈسی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو فیزول کے خرچے ہیں سرکار کو کم کرنی چاہیے اور روپی کا فال ہے اس کو کنٹرول میں لینے کی ضرورت ہے ورنہ imports جو ہیں وہ اور زیادہ expensive ہو جائیں گے imports expensive ہو جائے اور فیر اگین باقی چیزیں expensive ہو جائے گی اور فائی اس کا آؤٹ فلو ہونے لگا ہے اس کو بھی ارسٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں we can learn a lesson from شری لانکا اب شری لانکا کی بات کرتے ہیں گوئنگ جو انگریز میں کہتے ہیں نا gotta go امریکا میں بہت use کرتے وہ اسے انہ کی slang language ہے gotta go یہ جو یہ پر جو گاٹا لکھا ہے پھر گوٹا لکھا ہے تو this is گوٹ بایا رائی گوٹ بایا ریزیڈنٹ ہے اب شری لانکا کی بارے میں میں آپ کو کرنٹ افیرز میں بھی بتایا تھا ایڈیٹوریل اور آرٹیکل انالیسیز میں بھی بھی بات کی تھی تو میں ان ساری چیزوں کو یہاں پر ریپیٹ کر کے آپ کو بہر بلکل نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو کچھ انٹریسٹنگ راہل گاندی نہیں رہ پاور میں ان کے مدد تھے رائٹ پریوین کے گاندی پریوار جو ہیں وہ بھارت میں پاور میں رہا ہے اور دوسرے راجیوں میں آپ دیکھیں گی تو کوئی نہ کوئی ایسا پریوار ہیں لالو یادہو کا پریوار دیکھ لیجئے اور ابھی مجھے نام یاد نہیں آرہ ہیں جو پتا جی جو ہیں وہ ایم پی تھے اور اب وہ بھی ایم پی بنے ہیں تو پریوار بات جو ہیں وہ ہر جگہ پر جلتا ہے لیکن ایسا پریوار بات جو ہیں وہ آپ کو شاید ہی پر دیکھنے کو ملا ہو جہاں پر پریوار منسٹر اور فائنانس منسٹر ایک کیا ہے اب انہوں نے کچھ ایسے گلت گلت ڈیسیوشن لیے بھارت نے بہت منہ کیا تھا کہ بی آر کے چکر میں آپ پڑی ہے یا آپ جائیں گے اس میں نہیں مانے ہم بند ٹوٹا یہاں پر دیکھ سکتے یہ ہم بند ٹوٹا جو ہیں ایک پورٹ ہے تو بیلٹ اینیشیٹیو جو چائنا کا ہے تو چائنا نے بڑے بڑے وعدے کی ہے 2017 میں یہ ہڑپ بھی لیا چائنا نے 2017 میں ہم بند ٹوٹا جو ہے وہ 99 years کے لیے چائنا نے اپنے قبضے میں لے لیا تو یہاں پر بی آر آئی کو جوائن نہیں کرنا تھا لیکن انہوں نے جوائن کیا چائنا نے بڑے بڑے وعدے کی تھے کہ آپ کا یہ ہم بند ڈوٹا جو ہیں یہ انڈین اوشن کا بہت سنگاپور بن جائے گا یہاں پر ہی ساری شپس آئیں گی پیٹرول ڈیزل بھروا گی اور پھر جائے گی اور دوسرا سامان بیج پائیں گے اور ٹریڈنگ ہوگا یہاں سین سو مینی ٹنگ تو ایسے فیضول کے خرچے کر لیا شرلنک نے اور فرس گیا شرلنک بڑے بڑے جو شوئی انفرسٹک جیسا دیکھنے میں بہت اچھے لگتے لیکن اس کا کام کوئی نہیں رہتا ایسی چیز ہوئی اور شرلنک گیا اوپر سے شرلنک کو کوویڈ نائنٹین نے بھی شیئک کر دیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کیا ہوا دوستو ایک تو دیکھئے شرلنک کی ٹوریزم سے کافی زیادہ چلتی ہے خاص کر کہ جو فرینرز ہیں انکو ٹروپکل بیچ بہت پسند ہیں میں انگلینڈ کی بات بتاؤ انگلینڈ کے لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو اگر آپ یہاں پر بھیج دیں اگر آپ ان کو کہیں کہ گوہ یا شرلنک یا مولدی اسی ٹروپکل جگہ پر تر ریزن اس انکو ایسا ہی کوئی ٹرنڈ چل رہا ہے ان کی سکن اس برکار کی ہوتی ہے اور ان کو جب اتنی دھوپ مل جائے تو ان کو بہت ہی 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 پورے دیش جو بہت ہی خراب ہے کبھی بھی باریش ہوگی اور اتنی تھنڈے اور باریش ہے جب یہاں پر آتے ٹوریزم کے لئے بہت پیسے خرچ شرلنکا کی گرمی جو چل رہی تھی کوویڈ نائنٹین کی بجے سی ٹوریس نہیں آ رہے اور ریمیٹانز جو بھی ختم ہو گیا شرلنکا کے لوگ جو دوسرے دیش میں رہتے تھے وہ اپنے گھر واپس آگئے تو شرلنکا کی حالت خراب چل رہی تھی چیز چل رہی کوویڈ کے باہر نکلنے کی دیرے دیرے کوشش ہو رہی تھی اور 29 2021 میں پریزیڈن صاحب نے ایک بہت بے وکوفی والا ڈیسیشن لیا انہوں نے ارگینک فارمنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے کیمکل فوٹیلائزر کو بین کر دیا اور اس کی بجے سے کیا ہوا پروڈکشن اس کا پروڈکشن ڈروپ ہو گیا تو انکم بند ہو گئی دوسری چیز پیڈی یعنی چاول اب کھائیں گے پییں گے کیا آپ تو وہ بہت کم لوگوں کو یہ فیکٹ پتا ہے but this will shock you شرلنک مچھلیاں بھی امپورٹ کرتا ہے وہاں کی سرکار نے ایسا بھی نہیں سوچا کہ ہمیں ایک آئیلنڈ نیشن ہیں مچھلیاں تو ٹروپیکل ایریا میں رہتے ہیں اتنی ساری مچھلیاں ہیں پورا انڈیا نوشین ہے آپ کے پاس پورا تو نہیں لیکن ہیں تو آپ نے اپنے فوڈ سیکیوریٹی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تو اس پرکار سے سمجھ سکتے کہ سرکار بھی دیش کو تباہ کر سکتا ہے اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے اور چینہ کے بیٹ ٹرپ کے بارے میں بھی جو ڈیٹ ٹرپ ہے یہ ٹرپ آپ کو یہ جو بیاج اور پیسو کے چکر میں چائنا فساد دیتا ہے تو دنیا کو بھی اس میں سی لیسن جو ہیں بہت انٹرسنگ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو لکھا شہر کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہم دیش کے شہر ہیں اور دنیا کے کسی بھی دیش کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ اس دیش کی ارث بیعوستہ کے engine ہوتے ہیں شہر اگر چل رہے جو میں نے آپ کو پروڈکشن اور وہ ساری چیزوں کا اگزامبل دیا تو وہ بھی انجین کے طور پر ہی کام اور شہروں کا اس ساری بھی بھی انجین ہونے چاہیے اگر آپ کا کار کا انجین جو ہیں وہ پاور فل ہو گا زیادہ بھی اپ اچھی سپید اچھا پک پہنگی بارکلیز جو ہیں ان کا اپریل 2022 کا ایک رسرچ سٹی سامنے آئے اور یہ کیا کہتا ہے اپسولی اکنومی loss was likely the largest from the shutdown of Kuala Lampur Manila Delhi and Mumbai ranging from 1 billion to 1.7 billion dollars per week ایک ہفتہ اگر آپ Mumbai Delhi Manila جو Philippines کا کپٹن ہے Kuala Lampur جو Malaysia کا کپٹن ہے تو ایسے بڑے بڑے شہروں کو اگر آپ بند کریں تو ایک ہفتے میں 1 billion ڈالر سے 1.7 billion ڈالر کا نقصان جو ہے اپریل 2020 میں بارکلیس نے ریپورٹ نکالا تھا ایک فیموس فرنچ پلانر تھے ایلیان برٹو تو یہ ایلیان برٹو ہیں انہوں نے کہا ہے ایلیان ایک 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 نوکریہ شہرون مس ایک 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 جو ہیں وہ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گروتھ اینجن جو ہیں وہ سیٹیز ہیں اب کومیوٹ ٹائم کومیوٹ کا مطلب کیا ہے کومیوٹ کا مطلب کیا ہے کومیوٹ کا مطلب ہے ٹرائولنگ ایک الگ شبد ہے ٹرائولنگ کے لیے اس کو کہتے ہیں کومیوٹ تو کومیوٹ کا جو ٹائم ہے وہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی لیبر فورس کے لیے اچھا ہوگا اور اتنی ہی جلدی وہ اپنی ورک پریس تک پہنچ پائیں گے سمپل بات ہے نا کہ اگر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں اور آپ دس منٹ میں آپ کی جوب جہاں پر ہیں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں آپ کی بزنس جہاں پر ہیں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو دس منٹ is not bad at all پھر وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو دو گھنٹے لگ رہے ہیں تو پھر سوچنے والی بات ہے ٹو پلس ٹو فور آورز آپ کی یہاں پر چلے جائے گی آٹھ نو گھنٹے آپ کام کریں گے واپس آئیں گے سویں گے کب کیا کریں گے آپ کی لائف کی قولیٹی جو ہے وہ ڈیٹیریو رائٹ ہو جائے گی الگ الگ شہروں کا ایک ٹائم نکالا گیا یہ ٹوینٹی سکسٹین کا آنکڑا ہے ٹوینٹی سکسٹین میں سٹڈی کنڈک کی گئے اور پتہ چلا کہ بینگلورو میں اگر آپ کو ٹوینٹی ٹو کلومیٹرز ٹراول کرنا ہے بائیس کلومیٹر ٹراول کرنا ہے تو آپ کو ون آور لگے گی کیونکہ وہاں پر سپیڈ ہے ٹوینٹی ٹو کلومیٹرز پر آور اتنی سپیڈ سے کمیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ایوریج کمیٹ ڈیلی میں ٹوینٹی فائف چینلی میں ٹھٹی تھری اگر کمیٹ کا ٹائم جو ہے وہ کم ہے کمیٹ کا کوسٹ جو ہے وہ کم ہے تو کیا ہوگا اس ویقتی کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور اگر ایک ویقتی کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو صرف اس کی تھوڑی اس کے پریوار کی بھی بڑھے گی اور پورے شہر کی کتنی بڑھ جائے گی جسٹ امیجن اگر کمیٹ کا ٹائم کم ہے اور پردکٹیوٹی میں ساپکے کمیٹ کا کوسٹ کم ہے تو اگر ایک سٹری کنڈکٹ کی گئی رائٹ ایسٹری فائند that within a 45 minute کمیٹ on a public transit only 66,427 jobs were accessible in the Phonix metropolitan area in the US compared to nearly 2,2724 jobs in Philadelphia اب دیکھیں دونوں یہ شہر جو ہیں Phonix اور Philadelphia یہ دونوں کے دونوں USA کے شہر ہے اور ان کی population لگ بھگ 1.6 1.6 million لوگ یہاں پر رہتے ہیں اب 45 minutes میں جو 45 minutes کا جو وقت لگتا ہے Phonix میں تو اتنے وقت میں لوگ جو ہیں 66,427 7 jobs تک پہنچ سکتے ہیں آپ بہت ہی سمپل لینگویج میں اس کو سمجھ لیے اور Philadelphia شہر میں جس کی population صحیح ہے تو یہاں پر اتنے ہی سمیم ہے لوگ جو ہیں وہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ jobs کو access کر سکتے ہیں clearly مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ Philadelphia رہنے کے لیے اچھا شہر ہے right یہاں پر زیادہ jobs opportunities آپ access کر پائیں گے اور آپ کو ملے گی بھی اور یہ بڑھتا ہی جائے گا یہ opportunities کی improve ہوتی جائے گی کیونکہ یہ شہر زیادہ productive ہیں تو زیادہ پیسے زیادہ tax ملے گا زیادہ tax ملے گا تو وہاں کی جو urban local body ہیں وہ زیادہ facilities create کر پائے گی اور یہ جو ہیں وہ دیرے 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 رئیس جو ہیں اس کی اس میں پیچھے رہتا جائے گا اس کا compound level سے drop ہوگا اور اس کا compound level سے growth ہوگا simple is it یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے نا یہ فیکٹ آپ یاد رکھنا یہ پی ڈی ایف کو ڈاللوڈ کرنے کے بعد دیکھ لیجے گا چیزوں کو ایک اور بار پڑھ لیجے گا بہت ایمپورٹنٹ ہے therefore there is no doubt that philadelphia's effective labor market is bigger than its counterpart in phonics جیسے میں آپ کو سمجھا گا philadelphia جو ہیں وہ رہنے کے لیے اچھا شہر ہوگا اور یہی چیز جو ہیں وہ ان کے آنکھڑوں میں بھی 74 ڈالرز بناتا ہے 2010 میں یہ اتنا تھا اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لگ بگ ایک ہزار ڈالر جو ہیں وہ کم کماتا ہے آپ سوچیں کہ صرف ایک ہزار ڈالر دیکھیں ہمارے دیش کی تو ایبرائیج جو ہیں پر کپٹا یہ دو ہزار ڈالر ہیں it's a very big thing for انڈیا لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ compound level پر دیرے دیرے یہ گروہ ہوتی ہے 2010 کی بات ہے ایک بہت بڑا گیپ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو بھی لگا this is my assumption but still clearly Philadelphia آگے تھا اور آگے ہیں تو urban local bodies جو ہیں جو اپنے city کو اچھی طریقے سے maintain رکھتی ہے اگر infrastructure اچھا provide کرتی ہے تو economic output بھی اچھا ہوگا اس شہر کا اور road کی length جو ہیں اگر وہ اچھی ہیں بروڈ ہیں اچھے roads ہیں well lit roads ہیں marked اچھا ہیں parking اور یہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے دی گئی ہیں تو اس کی positive impact آپ کو شہر میں رہنے کو بھی ملے گی اور شہر کی ایک وائی بھی آپ کو الگ ملے گی this is because roads lead to easy access to jobs and increased economic activity that also gives ملے گی ملے گی رہنے راچکوڑ میں رہا ہوں چھوٹے ٹاؤن میں میرا جنم ہوا تھا تو میں لیو میں بھی تھوڑا بہت رہا ہوں میں نہیں لیو رہا ہوں میں ہوں ملے گی ملے گی ملے گی رہا ہوں تو یہ پورا جو سب سے ایک انٹرنیشنل فیموس شہر سے لے کر گاؤں تک بھارت کے گاؤں تک پوری رینج جو ہیں میں نے دیکھی ہے مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے چلو ٹھیک ہے سڑک اچھی ہے اس کو رنگیلا راجکوڑ کہتے ہیں خوبصورتی ہے اس کی ایک الگ ہی فلیور ہے راجکوڑ کا لوگ اچھے ہیں رائٹ کھانے پینے کی چیزے کافی چیزے لیکن روڈز اور ان میں پارکنگ کی کوئی ایسی مارک لائنز نہیں ہیں بہت کم جگہ پر پارکنگ کی فیسیلیٹیز ہیں تو یہ ساری چیز ہے اور یہ ایک ایسا شہر ہے جو گاندی جی 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 جڑا ہوا ہے اس کا potential اتنا ہے کہ اس ہوگی کچھ نہ کچھ کہانیا ہوگی سٹوری ہوگی آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کے شہر میں یہ وہ ایکس چیز ہو یا پھر آپ کے ڈان میں ہو تو جتنا وہ urban local body دھیان دے گی اتنا زیادہ لوگوں کو ٹیکس پے کرنے میں بھی motivation فیل ہوگا یہ ایک فیکٹ ہے آپ دیکھ لی جائے اس کو every one kilometer increase in road length of urban local body there is an increase in the urb own revenues by roughly 430 per capita اگر urban local body جو ہیں ایک kilometer کا road بناتی ہیں تو ایک ایک وقتی سے ان کو لگ بگ 430 روپیز جو ہیں وہ revenue میں ملیں گے اور simple is that کہ اگر آپ زیادہ invest کریں گے لوگ زیادہ productive ہوگے زیادہ آپ کو text ملے گیا جو میں بارے بات کر رہا تھا کہ ہمارے urbanization ہمارے دیش کا ہو رہا ہے تو اتنے beautiful cities ہم بنا سکتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نا کتار کو اور دبائی لنڈن نیو یورک انترہ سو منی ادھر بیوٹی سیٹی سنگاپور ملیشیا کولا لومپور یہ سارے شہر کو جو ہے وہ اپگریڈ ہوگا یہ 5 trillions ڈالر کیا 10 trillions ڈالر تک بھی پہنچ جائیں گے اگر ہم نے ہمارے شہروں کو ڈاؤن سارے چیزوں کو سمبھال لیا تو bots the problem یہ bots ہیں right i'm sure you know what is bot اگر نہیں پتا ہے to google کل جی right it's very simple it's like artificial accounts بنائے جاتے ہیں they are like bots اور ان کو اس پرکار کے programming software it's a software basically bot is a software اس کے خاص purpose کے لئے اسکو بنائے جاتا ہے Elon Musk ٹویٹر شاید نہیں خریدے گے and one of the main reason جو انہ دیا ہے is twitter میں بہت سارے fake accounts سارے ایکٹیو ایکٹیو سارے ایکٹیو سارے چینل جن کے تین ملین سبسکرائبر سوٹے ہیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن آپ ان کے views کو دیکھے گا یہ اتنے زیادہ views نہیں ہوتے ہیں سارے یہ کہ کسی چینل کے دس ملین سبسکرائبر ہیں تو اس میں آپ نے ویڈیو لانچ کیا تو دس ملین لوگ دیکھ لیں گے نو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اور بہت سارے fake accounts بھی ہیں تو twitter جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے platform پر پچ پرسن سے کم ہی ہمیسا spam اور fake accounts رہے ہیں بوٹ سینٹینیل ایک کمپنی ہے ایک فرم ہے اس نے ریسرچ کی اور پتا چلا کہ twitter تو ان accounts کو ریالسٹک طریقے سے count بھی نہیں کرتا ہے 2016 میں یویس پریزیڈنشل الیکشن میں کتنے سارے fake news اور یہ ساری چیزیں آ رہی تھی یہ سارے boٹس کا کمال ہے اور ہمارے دیش میں وات سپ میں بہت ساری images اور ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی spread کی جاتی ہے وائرل ہو جاتی ہیں اور پتا چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فیک ہوتی ہیں پرانی چیزیں تبلیقی جماعت والا issue ہوا تھا تو اس time پر بہت سارے سے ویڈیوز آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ تبلیقی جماعت کے لوگوں کے ویڈیوز ہیں پھر پتا چلا کہ کچھ ویڈیوز ایران کے تھے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ دوسرے دیشوں کے تھے تو وہ بھی یہاں پر چلائے جا رہے تھے تو مائکروس جو ہے اس کا کلین لینگوش میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اگر آج ہی میں گالیا بولنے لگوں اور ایسے ویڈیوز بنانے لگوں تو یہ خائپ ہو جائے گی رات اور رات یہ چیزیں جو ہیں وہ فیموس ہو جائے گی ایسا کون بنایا گا ایسی فیموس تا کس کو چاہی ہے کیونکہ ایسی ہے ایسی ہے میں تھوڑا پریکٹیکل ایگزامپل دیتے رہتا ہوں تو اگر نئے ہیں تو پنچ آف سالٹ آپ کو تھوڑا دماغ کا استعمال کر کے ایگزامپل کو سمجھ رہے ہیں میں ایسی ایگزامپل دے دیتا اور مجھے ایسی ریالیسٹک ایگزامپل سے چیزیں سمجھ میں آتی اور میں ایسی ہی سمجھ ہوں ہیومن مونیٹرز بٹھانے چاہیے ہیومن مونیٹرز یعنی لوگ دیکھ ہیں سارے الگوریثم ساری ساری سسٹم آپ نے بنا لی ہیں لیکن کچھ یہ جو زیادہ لوگوں کو ہائر کیجئے اور دیکھ کہ کئی فیک اکاؤنٹ کیے فالسوڈ اور گالی گلوچ اور کانٹروورشل چیزیں فٹا فٹ سپریڈ ہو جاتی ہیں تاکہ زیادہ ویوز آئے زیادہ ویوز یعنی زیادہ ایڈویٹیزمنٹ اور زیادہ ایڈویٹیزمنٹ یعنی فیس بک کو زیادہ پیسے ملیں گے گوگل کو زیادہ پیسے ملیں گے یوٹیوب کو زیادہ پیسے ملیں گے اور جو یوٹیوب کے ویڈیوز بنانے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑے بہت پیسے ملیں گے زیادہ تو یہی گوگل اور یہی لے جاتے ہیں تو they need to civilize this algorithm a little bit ایسا تھوڑا کرنے کی ضرورت ہیں what ails the country what ails the current approach to ayurved ayurved ayurveda جو کہتے تو کیا issue ayurveda کیا تکلیف ayurveda کے ساتھ جوڑی ہوئی current approach جو ہے اب ayurveda کو جس پرکار سے دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ayurveda کو لے کر لوگ جو سپستیشن میں بھی رہتے ہیں ایسا نہیں ayurveda is bad ayurveda is very very good لیکن پھر ayurveda کو آپ one stop destination مان لے تو that is also not okay ayurveda جو ہے یہ لگ بگ تین ہزار سال سے ہمارے دیش میں پریکٹیس کیا جا رہا ہے اور آج بھی لاکھوں کروڑ لوگ جو ہیں وہ ayurveda کی دوائی لے کر ayurveda کی پروسس آتے ہیں جو پرانی چیزیں لکھی گئی ہے اس پہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں لیکن بہت ساری بوری چیزیں بھی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو outdated ہیں دیکھئے پرانی ساری چیزیں صحیح ہیں ایسا نہیں ہیں right مجھے یہاں پر میں جب بھی ہمیشہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کی کتاب ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کی بات ہو right مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بدھ ہے تو بدھ نے ایک بہت intelligent بات بتائی ہے ویسے بدھ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں بدھ سے پوسٹ ووہ ایک بہت ایثیسٹ بیاکتی تھے دھرم میں وشواس وہ بھگوان میں وشواس نہیں کرتے تھے میں گاؤتم بدھ کی بات کر رہا ہوں تو وہ سائنس اور لوجک کو کافی ایک ایمپورٹ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کوئی بھی ایسی بات نہ مانیے چاہے آپ کے دھرم کی کتاب میں لکھی ہو بھگوان بھی جا کر آپ کو کہے تو بھی مانیے جب تک آپ کی کامن سنس اس کے ساتھ اگری نہیں کرتی ہے تب تک شرد دھا کی جب بات آتی ہے شرد آستہ کی بات آتی ہے تو ایس نوٹ کہ وہاں پر ہم بدھی کا استعمال نہ کر ہے شرد اور ایک ایسا ایموشن ہے مین ابھی تھوڑا اس پر نہیں جا رہا ہوں میں وقت نہیں اس لئے ورنہ کوئی issue ہی نہیں بات میں آپ کو بتا دوں کہ بھگوان میں وشواس کر بھگوان میں شردہ ہو نا جو کہ چلو اس سے ہمیں ایک hope ملتا ہے بھگوان نے کوئی نہ مدد دی کوئی راستہ دیا ایسا ماننا کہ آپ یہ کریں تو ہی بھگوان ایمپریز ہوگے تو ہی ایسا ہوگا تو پھر superstitious جو چیزیں ہوتی ہیں اندفشواس جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ برباد کرتی ہیں شردہ جو ہیں وہ برباد نہیں کرے گی آپ کی جو superstitious باتیں ہیں وہ آپ کو برباد کرے گی یہ بلکل نہیں کہ میں نے کہ اس ویڈیو میں تو یہ سچ ہے آپ سوچ یہ ہے تو آئیر ویڈ کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں بہت ساری چیزیں ایسے بھی ہیں جس کو ابھی ہمیں اپگریڈ یا پھر ڈیلیٹ کرنے کی ضرور ہے فیزیکل ایکسرسائز کے بارے جو پندرہ سو سال پہلے بات تھی وہ آج بھی سچ ہے کہ اگر آپ ہر روز کسرت کریں گے ریگلر ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی فٹنس امپروو رہے گی آپ اچھا ہوگا آپ بوڈی کا ویٹ برابر رہے گا آپ بوڈی اچھا لگے گا اپ شرٹ لیس ایسے یورین فورمیشن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں کڈنی کا کوئی رول ہی نہیں ہے کسی ڈاکٹر کو مل کر پوچھ لیجئے گا آپ کڈنی کا رول ہوتا ہے تو ایسی جو چیزیں جو آج ہمیں پتا چل گئی اور اس کو ایسا کرنا ہے کہ دیکھ نا ہے کہ آئیرویدہ میں کون سی چیزیں ہیں جو برابر ہیں جو برابر نہیں اور آج سے سو سال پہلے پی ایس ویریر نام کے ایک ویقتی تھے تو انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جن کو ہمیں ریمو کر دینے کی ضرورت ہے جس میں خامیہ ہیں تو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں منسٹری اف آیوش جو ہیں ایک ایمپورٹن رول پلے کر سکتی ہیں اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی ہیں اور جو لوگ ایسے انتھ وشواس جیسی سیچویشن ہو گئی ہے پھر وہ جو چیز آپ کو ایلو پیتی سے ہو سکتی پریشر جو ہے وہ آئیویدہ سکیور ہو سکتا ہے تو ہو بھی سکتا ہو گا جس کی وجہ سے بی پی کنٹرل میں رہ سکتا ہے لیکن اگر کسی کا بی پی ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور پھر آپ یہ چیزوں پر رکھیں گے تو پیرالیسز کا اٹک آ سکتا ہے ایک بہت ہی لو بجٹ کی دوائی ہوتی ہیں 200 300 روپیز کی پورے مہینے کی دوائی آپ کو مل جائے گی تو یہ الوپی ڈاکٹر سے ہی آپ دوائی لے کر بی پی کو کنٹرل میں رکھ پھر دیرے دیرے اگر بی پی کنٹرل میں رہے گا تو دوائی بند کرنا جو بہت لینجرس ثابت ہو سکتا اور بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہیں کہ انہوں نے یہ دوائی بند کر دی اور پھر آئی ایورویدہ کے چکر میں پڑے اور پھر پیر پیرلیسیس کا اٹیک تو ایسا ہوا ہے دوست جو چیزیں آئیورویدہ میں اچھی نہیں جو گلت نہیں ہے اس کو ہمیں لوجیکل ہی سمجھ کر ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو چیزیں صحیح ہیں تو ہمیں پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اپگریڈیشن تو ہونا ہی چاہیے تو یہ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے بہت ساری میرے اچھے فرینڈ ہے ان کے فادر اچھے ڈوکٹر ہوں گے ایروید ایروید ڈوکٹر تھے انہوں نے کہا ایروید ایروید زیادہ تر ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ نردوش نردوش یعنی دوائی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ شبد کرتے ہیں ایروید ایروید نردوش سائیڈ ایفیکٹ بینہ کی دوائی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی ایروید کی دوائی بوڈی پر لے لوگ اور اس کے اوپر اس کی نگیٹیو ایمپیکٹ کوئی نہیں ہوگی ایروید کی دوائی ایسی نگیٹیو ایمپیکٹ ہو سکتی ہیں جو الوپی بھی نہیں ہوگی تو ایسے پیتا جی کہا کرتے تھے باتایی ہے اور یہ بی پی بلا اگزمپل بلد پیشور بلا دی ایک ایک ریال اگزمپل ایسا بہت کیسی میں دیکھا ہیں ایسا چیز ریالی ویڈیو ویڈیو ایسی گیر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا ویڈیو پسند آیا ہو تو